اسلام علیکم کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کس طریقے سے اٹھارہ سال سے اس بچے کو اپنے گود میں پال رہی ہے ساجدہ بیگم کے شہر جو ہے پچھلے بارہ تیرہ سال سے ان کے ساتھ نہیں رہتے اور بیچ میں ایک دوبارہ آئے اس کے بعد میں پھر چلے گئے نہ تو ان کو تلاغ دیئے نہ تو ان کو خلا لینے دے رہی تو ساجدہ بیگم اکیلے ہی اس معذور بچے کو گلے میں دال کر پھرتے ہیں ہر جگہ اس کو ساتھ کہیں ساجدہ بیگم کہیں باہر بھی نہیں جا سکتے کچھ کام نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو ساجدہ بیگم کے ایک بھائی جو ہے ان کا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے لیکن پچھلے دو دھائی سال سے ساجدہ بیگم کے بھائی بھی منٹل شاک میں ہیں ان کے والد کے انتخال کے بعد میں وہ بھی منٹلی چیلنج ہو گئے ہیں ان کو بھی آج کل ساجدہ بیگم کو ہی دیکھنا پڑھ رہا ہے محمد فرحان جو ان کے گود میں بچہ ہے اٹھارہ سال عمر ہو چکی ہے اس کی تو میرے پاس جو ہے ہمارے پرجہ دربار میں ونیس تاریخ کے دن آئے تھے ساجدہ بیگم اس ماسوم بچے کو لے کر ہم جو ہے اس کے اوپر اپیل دالے تھے ہماری اپیل دالنے کے بعد میں جو ہے ساجدہ بیگم کے اکاؤنڈ میں یعنی جملہ ساجدہ بیگم کو ساٹھ ہزار روپے آئے اور یہ اٹھاویس ہزار روپے میرے پاس کو علا کر دیئے ان کے یہ اٹھاویس ہزار روپے یہ امم آپ لے لو تو یہ اٹھاویس اور اکاؤنڈ میں آئے سو جملہ بھی تک ساٹھ ہزار روپے ہو گئے تو ساجدہ بیگم کے پاس جو ہے نہ فون ہے نہ گوگل پہ ہے تو میں ان سے کہا کہ ایک اچھا فون خریدی ہے اس میں گوگل پہ دالی ہے تاکہ آپ کی اور لوگ مدد کر سکے یہ بچے کو دیکھنا گھر کے خرچہ دینا ساجدہ بیگم کے ساتھ ان کی والدہ ضعیف والدہ اور ایک دماغی توازن خراب بھائی ان کے ساتھ رہتا ہے تو بہرحال یہ پچھلے دو سال میں لاکڈاؤن میں ساجدہ بیگم کے پاس جو بھی سامن تھا اس کو رہن دالتے گئے ان کے پاس یہ رہن کے کوئی بلرام بھٹکل اپاد ہے ایک جو ہے کچھ اٹھارہ ہزار روپے کا رہن ہے پھر ایک گیارہ ہزار روپے کا رہن ہے پھر ایک جو ہے پانچ ہزار روپے کا رہن ہے تو ان کا جملہ تقریبا جملہ جو ہے ایک تیس پہنٹیس ہزار روپے کا یہ رسیدہ ہے ان کے پاس جو سامن رہن ہے اگر کوئی صاحب خیر ساجدہ بیگم کوئی سوت کی لانت سے بچانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان سے ربط خائم کر سکتے ہیں ہم ان کا نمبر دیں گے جا کر ان کا یہ سونا رہن جو ہے وہ چھڑوا دیجئے تاکہ ساجدہ بیگم جو ہے اپن ان کا سوت کی لانت سے بچ سکتے ہیں اس معذور بچے کو پالنا اتنی آسان بات نہیں ہے اس کو ہر آلٹرنیٹ ڈے ہسپٹل کو لے جانا پڑتا ہے اس بچے کو دوائوں کی تقریبا تین سے چار ہزار روپے تو میں گزارش کیا تھا کہ اس بچے کی کفالت کریے کوئی ہر مہنہ ساجدہ بیگم کے اکاون میں پیسے دالیے لیکن ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں آیا لوگ وعدہ کرے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ وعدہ کرے ہیں وہ اپنے وعدے پر پورا اتنیں گے تو میں ساجدہ بیگم سے گزارش کروں گا کہ وہ کیونکہ ساٹھ ہزار روپے آ چکے ہیں اس کا شکریہ آدھا کرے انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے ان کا اے زیور بھی چھڑا نیکی اسلام علیکم جو بھی مدد کرے اللہ سے دعا کر رہی میں آپ لوگوں کے لیے امجد سر کے لیے دعا کری میں اللہ چھڑا کو آپ لوگوں کی مدد کرے آپ لوگوں میں بہت پریشان ہوں میں کوئی بھی سہارا بچہ ایسا ہے میں کوئی تکلیف میں بچے کے حصے میں پریشان ہوں یہ بچے کو آپ جو ہے کوئی دعا خانے کو لے کے گئے تھے آپ جی اپیل ہسپیٹل میں لے کے گئے تھی میں کل فکس آ رہے تھے دورے آ رہے بلکہ لے کے گئے ایڈمیٹ کر رہے تھے گلوکس ہوئے چڑھائے آسپیٹل سے لے کے گئے تو بہرحال امید کریے کہ اس ماں کے آئے گود میں جو بچہ ہے یہ اچھا جلد سے جلد اچھا ہو جائے تو ان کے ہاتھ پر بھی سیدھے نہیں ہوتے ان کے یہ پیرہ بتائیے بچے کے ذرا دیکھئے آپ اٹھارہ سال کا بچہ ہے اس کی حالت دیکھئے کیسا ماں جو ہے اس بچے کو پال رہی ہوں گی تو ہم ایک آدھا گھنٹہ ہم برداشت نہیں کر سکرے ہم اس بچے کو یہاں پر ماں جو ہے اٹھارہ سال سے کیسا برداشت کر رہی ہوں گی خیر انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا علاج کر آمہ جو بھی پیسے ہیں جو بھی صاحب خیر اس معاملے میں ہماری مدد کیے میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلے تو اللہ اور اس کے حبیب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری زبان کی لاج رکھے اور ساجدہ بیگم کے آڑے آئے یہ لوگ اور مجید یہ ایک مرتبہ مدد کر کے خاموش بٹنے کا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے ہر مہانہ ہم مدد کرتے رہیں گے ان کے جو بھی ہے خرزے اور وہ جو بھی ہے چھوڑا لیجئے اور مجید اگر کچھ مدد کرنا ہے تو ہم برابر مدد کریں گے یار زندہ صحبت باقی